بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی سے لے کے بارمی کلاس تک ہو گئے ہوئے ہیں ہائے سیکنڈ سکول ہے اور یہ اس کی ہے کرکٹ گراؤنڈ جہاں پہ بہت سے سپر سٹارز کھیل کھیل کر یہاں سے سپر سٹارز بند کر نکلے بہت سے لوگوں کی یادیں اس سکول سے وابستہ ہیں بہت ہی پرانا سکول ہے بہت بڑا سکول یہ اس کی فوٹبال گراؤنڈ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو پیچھے دیوار کے ساتھ یہ اس کی فوٹبال گراؤنڈ تھی اور یہ جب میں پڑا کرتا تھا کسی زبانے میں تو تب یہ نئی بنے تھے باسکٹ وال کے یہ بار میں بنے ہیں اور یہ لیاقت بلوچ حال جو بچے یہاں سے پڑ کر گئے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں سے پڑ کر گئے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ لیاقت بلوچ حال ہے آج ہمارا یہاں پہ آنے کا ایک مقصد تھا کہ یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے گرین پاکستان کے نظریت سے یہاں پہ پودے لگائے ہیں جناب مراد راز صاحب جو کہ محکمہ تعلیم کے وزیر بھی ہیں انہوں نے یہ تمام پودے لگائے ہیں اور سب سے مجھے اچھی بات جو ان کی لگی وہ یہ کہ انہوں نے کریڈٹ اپنا نہیں لیا بلکہ انہوں نے اسی وقت کریڈٹ دیا ہے سی او ایڈیوکیشن کو کہ انہوں نے یہ تمام پودے لگائے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑی جگہ ہے کسی زمانے میں اس کو نیزہ بازی گراؤنڈ بھی کہتے تھے کبڑی گراؤنڈ بھی کہتے تھے اگر آپ بازل روڈ سے آئیں یا مون مارکٹ سے آئیں تو آپ کو یہ پانی کی ٹینکی نظر آئی گی اور یہ پانی کی ٹینکی کے بالکل نیچے انہوں نے یہ پلانٹیشن کی ہے میواکی جنگل کے تحت اور یہ بالکل بیک پہ آپ کو روڈ کے دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہوگا اگر آپ یہ دیکھ سکیں یقین انہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا پیچھے یاسی بروسٹ ہے پیچھے یاسی بروسٹ کے بالکل آپوزٹ ہے ساتھ ہی اس کے پیٹوڑ پانپی ہیں یہاں پہ یہ پودے لگائے گئے ہیں میواکی جنگل کے شکل میں اور یہ انشاءاللہ امید کی جاری ہے کہ یہ انشاءاللہ بڑے پھولیں گے اور یہاں پہ جو علودگی کا مسئلہ ہے اس میں یہ اپنا حل اپنا ایک اہم رول ادا کریں گے یہ دیکھیں کافی زیادہ پودے لگائے گئے ہیں میرے پاس اس کی فگر نہیں ہے انہوں نے آپ سے ضرور شیئر کرتا کافی زیادہ یہ پودے لگائے گئے ہیں اور یہ میواکی جنگل میں جتنے بھی پودے ہوتے ہیں تمام کے تمام مقامی پودے ہوتے ہیں اس میں باہر سے کوئی نہیں پودے لائے گئے ہوتے ہیں میواکی جنگل کی خوبی ہے کہ تمام جو بھی مقامی پودے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اس میں باہر سے کوئی سپیشل پودے نہیں ہوتے ہیں تمام کے تمام درخت ہوتے ہیں تو امید کی جاری ہے کہ انشاءاللہ یہ پودے بڑھیں گے پھولیں گے اور اپنا ایک رول ادا کریں گے اور پائلٹ سکول کی خوبصورتی میں بھی اپنا ایک اہم رول ایہ دار ادا کریں گے بہت سے لوگوں کی سکول کے ساتھ یادیں وابستے ہیں بہت سالے لوگوں کی سکول کے ساتھ یادیں وابستے ہیں کبھی یہاں پر اس گراؤنڈ میں کلاسز ہوا کرتے تھی کسی زمانے میں آپ تو ماشاءاللہ سے کلاسی رومز بانگی ہوئے ہیں وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں کبھی سردیوں میں یہاں پر کلاسز ہوا کرتی تھی جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یقیناً یہ جگہ سب یاد ہوگی اور یہاں پہ اب وزیر تعلیم جناب مراد راہ صاحب نے یہاں پہ یہ اس کا افتح کی ہے سی او ایڈوکیشن لاہور کے ساتھ ملکا اور یہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی یقیناً بھربو تعاون کیا اور یہ تمام جگہ تیار کروائی اور یہ دیکھیں امید ہے انشاءاللہ اگلے سال تک یہ پودوں میں ان پودے کافی بڑے ہو چکے ہوں گے اور یہاں کی جو آبو آئے اس میں بھی ایک اہم دار دار کریں گے پیچھے یہ ہمارے وادر روڈ کا چونک بنتے ہیں اس طرف شیخزید ہسپیٹل اور وہ چیز آتی ہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھ سکے تو اس طرف آپ کے مون باکٹ آ جاتی ہے اور یہ سر روڈ کے بالکل ساتھ ہے یہ پائلٹ سکول کے دیوار اور پائلٹ سکول کے دیوار کے بالکل ساتھ یہ میواکی جنگل انہوں نے یہاں پہ پلانٹیشن کی ہے دو ہزار بائیس سپٹم اکٹوبر فرسٹ اکٹوبر یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم دعا کہ یہ پودے بڑے پھولے بڑے ہوں اور ہمارا جو انوارمنٹ جو اتنا متاثر ہو چکا ہوئے ہیں اس میں یہ اپنا ایک اہم قدار ادا کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے یہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جس آپ کا ایک سبسکرپشن کا جو بٹن ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی کے لیے وہ ہی بہت ہوتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں